یہ دیکھیں اب کپیسٹر ٹیسٹ میں کرنے لگا ہوں یہ بیس میں اپنے میکرو فیلٹ پر لگا کے یہ دیکھیں یہ کپیسٹر جو ہے یہ 2.5 میکرو فیلٹ کا ہے یہ دیکھیں اب کیا بتاتا ہے ہمیں یہ چیک کرنے لگا ہوں میں کپیسٹر جو بھی چیک کرنا سب سے پہلے ایسے ڈسچارج روگانا ہے میٹر سے پہلے لگانے سے پہلے یہ آپ کو ہندر پرسنٹ یہ ریزلٹ ہونا چاہیے کہ یہ تستیق کر لیں کہ یہ ڈسچارج ہے اگر آپ ویسے ہی لگا دیں گے تو آپ کا جو ہے نا میٹر یہ دیکھیں یہ ایک کپیسٹر یہ چیک کریں 2 پر یہ دیکھیں اب 2.37 اس کا جو ہے میکرو فیلٹ ہے یہ ویک ہے کپیسٹر ہمارا ویک ہے اور اب اس کے بعد ہم شروع کریں گے اس رینج کو یہ والی رینج ہے یہ ہے اہم کی رینج اس کی اور یہ ایک چیز رہ گئی یہ دیکھیں یہ رہ گئی یہ در سی یہ ہے بزر یہ بزر کی رینج ہے اس سے ہم کوئی بھی چیز کی چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہوں کوئی چیز کی وائر کوئی لائن کوئی چیز ہو یہ میں اس چلو اس یہاں پہ رکھ کے چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ اس کو اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے تو یہاں پہ رکھ کے یہ دیکھیں اس پہ ڈائی وڈ ڈائی وڈ اور اس پہ بذر دو چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں بذر پہ ڈائی وڈ بھی چیک کرے گا یہ یہ بذر بھی چیک کرے گا یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی آپ کو کوئی بھی لائن ہو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے لگائی یہاں پہ لگا دی یہ اس کا مطلب ہے یہ لائن اندر سے ٹ ٹھیک ہے ہماری اس سے یہ میں چیک کر سکتا ہوں اگر آپ نے اس پہ ڈائیورڈ چیک کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس پہ ڈائیورڈ کہاں پہ لگا یہ دیکھیں یہ ڈائیورڈ لگا ہوا ہے لیکن اندر صحیح یہ بتائے گا نہیں شورٹ اٹھائے گا یہ دیکھیں اس طرف یہ بتا رہا ہے ڈائیورڈ یہ دیکھیں ڈائیورڈ بتا رہا ہے اور اس طرف میں اس کو لگاؤں گا تو یہ یہ چیک کر دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس طرف میں نے لگایا یہ دیکھیں یہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ ڈائیورڈ بزر اور ڈائیورڈ آٹو چیک کرے گا یہاں پہ لگایا ہے بزر اور ڈائیورڈ یہاں پہ لگایا ہے دیکھیں میٹر کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا اگر ہمیں آئی یہاں پر اس کو چینج کر کے پروف لگاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا یہ ریڈنگ شو ہری ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا ڈائیورڈ بھی رینج آگئی ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا ہمارا ہر someplace بھی چیک ہوگئی ہے یہ ہے ٹرانزیڈ یہ جسٹر کی رینج یہاں پہ NPNPN پ نپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ رینج آگئی ہے گھر سے دیکھیں آپ یک پس کار دیں بھائی بلکل یہ رینج ٹھیک ہے یہ لکھا ہوتا ہے بیس اوہم ٹو کے ٹونٹی کے یہ آگیا جناب ٹو ہنڈرڈ کے ٹو میگا ٹونٹی میگا ٹو ہنڈر میگا یہ ہوتی ہے رجسنس کی ویلیو اب آپ کو یہاں پہ رجسنس کی ویلیو نہیں سمجھ جائے گی اس کے لیے پہ ہم چالتے ہیں وائٹ بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو رجسنس کا تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ رجسنس ہم چیک کریں گے اس کے بعد یہ رجسنس کا یہ ہے اس کا سمبل ہوتا ہے یہ رجسنس کا رجسنس ہوتی ہے ایک رجسنس کو بولتے ہیں ہم اسے رجسنس مضاحمت اور یہ رجسنس میں لفظ آتے ہیں رجسنس میں مضاحمت اور رجسنس رجسنس ہوتی ہے وولٹیج میں بہاؤ میں رکاوٹ مضاحمت بھی رکاوٹ کو بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اوہم کا نشان یہ آپ کا اوہم کا سمبل یہ ہے اس کے بعد آگیا یہ جو کے ہے اس کے بعد آگیا میگا یہ کیسے ہوتا ہے کے میگا اوہم کیسے ہے یہ ایک ایک رکاوٹ ہے یہ چیز ہے اس میں یہ ایک رکاوٹ آگئی وان اوہم ایک رکاوٹ اگر نو سو نینان میں رکاوٹیں آ جائیں تو آپ نو سو نینان میں اوہم کہیں گے سے اگر یہ ہزار ہو جائیں مثال ون تھو ایک دو تین ہزار ہوگی یہ ون سوری ہزار ہوگی یہ ہوگی ون کے یہ ون کے ہوگی اسی طرح جیسے جیسے یہ کرنٹ کی اکائیس بڑھتی جاتی ہے اپنے رکاوٹوں کی اسی اسی طرح یہ اکائی ہماری بڑھتی اسی طرح جو میٹر ہوتا ہے نا میٹر پہ ایسی رینج میٹر پہ انہوں نے بنا دی ہے یہ میٹر پہ انہوں نے ایسی رینج یہ میٹر پہ رینج بنا دی ہے یہ ہوتی ہے دو سو اہم مثال کہ دو سو اہم کی ہے دو سو اہم کی یہ بن گئی جب دو سو اہم یہاں کے مطلب ہے کہ یہاں پہ وولٹیج اس میں ہم اگر جہاں پہ اس کو یہ ہماری اگر یہ ایک رجسنس ہم نے یہ لگا دی اس کی جو ہے جو اس کی مسال طور پہ رجسنس ہے وہ ہے ون کے اس کی رجسنس کی ویلیو ہے اگر ہم یہاں سے اس کو بارہ وولٹیج دیں گے اس میں ایسی اور ڈی سی کی کوئی تمیز نہیں بارہ وولٹیج دیں گے مسال کے طور پہ یہاں آپ کو تین وولٹیج اس میں واپس آٹو کر دے گی اسی طرح اس کو اگر ہم یہاں پہ اس کو اور کم وولٹیج دے دیں تو یہاں پہ تین وولٹیج دے دیں تو یہاں پہ یہ رجسنس زیرو زیرو ہوگی ون کے گی کچھ نہیں دے گی اسی طرح یہ میٹر کی ڈانس ہوتی ہے میٹر کی ویلیو ہوتی ہے طاقت کرانٹ ہوگی جتنے ہم زیادہ اس میں رکاوٹ ہوگی تو ہم جہاں سے ہم اتنے اتنے زیادہ رینج پہ اس کو رکھی جائیں گے یہ ہمیں بتائے گا یہ اتنی رینج کی ہے یہ اتنی ہے یہ ہے میٹر کا استعمال کا بھے اس کا پریٹ ٹیکل ہم کرتے ہیں رجسنس کا پریٹ ٹیکل آئیے یہ ہم سو ہوم کی رجسنس ہے اس کو ہم چیک کر کے بتاؤں گا میں آپ کو یہ دیکھیں اگر ہم سو ہوم کی چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ اس نے سو ہم بتار کے یہ پاس کا احضہ مھی طرف یہ اس نے سو ہم کی بتا دی ہے۔ اگر اس میں یہاں ہم ٹو کے پے لگا دیں تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں پھر بھی یہ چاریہ پوائنٹ سو ہم دے رہی ہے۔ اگر ہم اس کو اور بیس کے پے لگا دیں گے تو اس میں کررانٹی کتنا زیادہ ہو گیا یہ ویلیو نہیں آپ کو صحیح بتائیں است. یہاں لگا دیں گے تو فول ہی پاس ہو گیا اس میں سے پتہ ڈیسря اگر اس سے آگے کریں گے تو یہ بلکل زیرو زیرو ہو گئی اس کے آئے کہ یہ جس سو ہم کیا ہے اس کام ریالیو پر بتائیں گی اسی طرح ہم اب اس میں کام کی وولٹ یہ وانکے کی چیک کریں گے یہ کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں اب وانکے کی یہ وانکے کی ریجسنس ہے اگر میں اس کو وانکے کی چیک کرتا ہوں تو اس میں آپ کو یہ میٹر کو کہاں اس کو ایکسلیکٹ کرنا پڑے گا یہ میں نے دو سو ہوں پہ چیک کیا یہ نہیں بتا نہیں رہی اگر میں اس کو ٹوکے پہ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ وانکے ریجسنس تھوڑی بہتی ٹالنس ہوتی ہے ریجسنس میں کام زیادہ میں یہ دیکھیں آپ پاس یہاں پہ کر رہی ہے دونے چیزیں نظر آ جائیں یہ دیکھیں یہ وانکے کیا یہ بتا رہی ہے اگر میں اس کو یہاں پہ مہگے پہ کر دوں گا تو یہ دیکھیں ڈریکٹ ہو گئی اس میں کوئی ویلیو نہیں چھو گئے گی یہ ہوتا ہے میٹر کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کے آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کیا چیک کر رہے ہیں کونسی ریجسنس چیک کر رہے ہیں کونسی ویلیو کی ہے یہ آپ کو میٹر چلانے کا طریقہ جیکن جو یہ میٹر ہوتے ہیں یہ دیکھ passar ہوتے ہیں اس کا مارڈال نمبریں چیک کر دے انہون کو اس کا بھی اور اس کا بھی ihanکہ دونے کا ویالئے نمبر آپ کو اسی وقت وہ چیز بتا دے گا یہ میٹر ڈریکٹ آپ کو ہر چیز آٹومیٹک رینج میں ہوتا ہے یہ والے میٹر اور یہ میٹر چلانے جو نئے بندے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس یہ جو میٹر ہے یہ سمجھنے کے لیے اور میٹر چلانے کے لیے یہ بیسر چیز ہے یہ والی یہ میٹر بہت اچھا میٹر ہے اور ریٹ بھی پرائز بھی کام ہے اس کی بہت اچھی چیز ہے یہ والی یہ آپ یہ والا لے لیں تو اس میں فگر بھی موٹی ہے بہت اچھا یہ میٹر ہے جی آپ کو میرا خیال جو آپ جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا میٹر کے مطلق میرا خیال اچھی طرح آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس میں کوئی ایسی چیز کی نہیں ہاں ایک چیز اور ہے اس کے اگر آپ یہ لکھا ہوا ہے یہ بتائیں بتائیں یہ دکھائیں یہ ابھی بتا دیتا ہوں یہ اس میں لکھا ہوا تین سو پندرہ میلی امپیر اگر تین سو پندرہ میلی امپیر تک تو یہاں پہ اکاننا ہے چاکہ اگر اس سے زیادہ اس میں سے کرن گزاریں گے تو یہ فیوز لگا ہوا یہ برن ہو جائے گا اندر سے اس لیے میٹر کو بڑی اتیاد سے یہ پراب آپ اتیاد سے استعمال کرنے کے کس رینج پہ ہے کہاں پہ ہے یہ رینج کہاں ہے اس کو بڑی اتیاد سے یوز کرنا پڑتا ہے اس میٹروں کو یہ والے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اب آگے جو ہوگا جو آپ کا کام وہ آپ کروائیں گے آپ کو لیکن یہ میٹر کے متعلق یہ میٹر پاسکا کے مزید ذرا ایک دفعہ ان کو دکھا دیں گے شکریہ جی خدا حافظ